السلام علیکم مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیلیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے تو اس وقت صبح کے ساڑھے ساتھ بجھ رہے ہیں اور آج کا دن بہت ہی زیادہ ہیکٹک گزرنے والا ہے میرا کیونکہ ابھی میں گزارے سادک سے واک ہوگا رہا کر ساتھ والی آنٹی برتن مار رہی ہے پتہ نہیں تو تو خیر ابھی میں گزارے سادک سے واک کر رہی ہوں جو میرا لیلی کا روڈین ہے اور اب مجھے جانا ہے چولستان یونیورسٹی وہاں پہ کیوں جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ فوڈ ٹیکنالوجی میں تو آج مجھے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں جا کے اپنی سارے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ ویریفائی کروانے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیل میں بتاتا ہوں موسیقی موسیقی تو جی الحمدللہ فائنلی میں نے اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا کے اور چلان نکلوا لیا ہے اور یہ سیکنڈ یونیورسٹی ہے جہاں پہ میرا ایڈمیشن الحمدللہ ہو گیا ہے اب اس سے پہلے آئیو بی میں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا بلکہ آئیو بی میں تو چار پانٹ ڈپارٹمنٹس میں ہوا تھا میں نے میڈیا میں داخلہ لے لیا تھا فیز بھی پے کر دیا وہاں پہ لیکن اگر میرا یہاں پہ ایڈمیشن جو کہ ہو گیا ہے تو پھر میں آئیو بی میں چھوڑ دوں گا اور وہاں سے فی ریفنڈ کروا لوں گا ابھی ہم گھوم پر رہے ہیں گھومتے پر دیکھ ہم آگے ہیں مسجد کی طرف اور مسجد ان کی ماشاءاللہ سے بہت حسرت لگ رہی ہے اور انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے تو انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز اپنی پانچ وقت کی کام پڑھیں گے ایک وقت کی نماز یہاں پہ انشاءاللہ ضرور بڑھیں گے موسیقی ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہر طرف چھولستانی چھولستان نظر آ رہے ہیں ہمارے رائٹ لیفٹ بیلڈنگز کے بیچ میں بیچ میں نہیں آس پاس ہر جگہ ریتی ریت ہے جی فائنلی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ جولستان یونیورسٹی میں میرے ایڈمیشن ہو گیا ہے فائنل بہت لمبا پروسس تھا میں نے دن کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ ہیکٹک ہونے والا کیونکہ جولستان یونیورسٹی جو ہے وہ شہر سے تقریباً دس گیارہ کلومیٹر باہر ہے تو وہاں جانا پھر داکومنٹس ویریفائی کر آگے چلان لے کے واپس آنا کیونکہ بینک سارے شہر میں ہوتے ہیں اور پھر ادھر آکے جلان بے کیا پھر جلان بے کر کے پھر وہ ریسٹرپ لے کے میں گیا دوبارہ یونیورسٹی پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کنفرم ہوا اب میں واپس گھر آئے ہوں ابھی تقریباً بارہ بجنے اور اب میں تیار ہوں گا اور تیار ہو کے تھوڑا سا فریش ہو کے میں پھر جاؤں گا عبد الرحمن کے گھر جی تو سب سے رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فہد بھائی کو فہد بھائی ہماری کلاس کے سب سے اچھے سنگر ہوا کرتے تھے کسی دور میں ابھی بھی ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا شوق رکھتے ہیں کچھ زیادہ نہیں اور فہد بھائی کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی بلکہ ہم سارے ہی آپس میں بہت اچھے دوست ہیں فہد بھائی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تھر کو زیادہ تھر بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے لاہور میں پتہ نہیں کون سے مشکل سی یورسٹی ہے فارمن کرسٹن یورسٹی میں تو وہ جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے زیادہ بھائی کی ہی فرمائش پہ ہم نے ایک میٹ اپ رکھا ہے یہ آج اکھٹے ہونے کی وجہ میں یہی تھی کہ زیادہ بھائی جا رہے ہیں تو انہیں لاحافظ کہنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی گیدرنگ کر لیں زیادہ بھائی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالرمان بھائی کو جن کے گھر میں ہم اکھٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عمر عمر پانڈا عمر ارمکان اور سب سے اینڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اہم اہم اسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے ارے آپ کا اپنا عبداللہ بھائی یہ ہم سب لوگ بڑا ڈبل بیڈ چھوڑ کے سنگل بیڈ پہ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عبدالرمان بھائی نے اپنے گھر کی ہانٹیٹ سٹوریز سنانے شروع کر دیں تھیں اور وہ بھی اسی کمرے کی جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے that's the reason ملاحظہ فرما یہ دورہ ایک چھوٹی سی کہانی چیز کھا رہا ہے کر کے دیں نہیں نہیں چیز کھا رہا ہے چیز ہے جیسے یہ درواز ہے ٹھیک ہے کسی سٹمیل کب در تک تھا کیسے دیکھے تو میں نے جی ریخا ہزا چھوٹا لگ باپڑا یہ کیا ہے باپڑا پیچھے ایسی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہاں تو انسان پارکتے لیٹھا ہے پورے دیکھے عبد الرحمان کے گھر سے آ چکا ہوں میں اور مغرب کا وقت ہو رہا ہے تقریبا اب میں سمانت بیک کروں گا اپنا اور میں نے جانا ہے اب احمد پور شرقیہ آج ہی تو دن شروع ہوا تھا یونیورسٹی جانے سے اور انڈ ہوگا احمد پور پہنچ کے تو آج کا ولوگ یہی تک تھا تھانکس الوٹ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھانکس الوٹ اللہ حافظ